ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھوے رمضان آئے پکوڑے وکڑ گئے سموسے والے آن دے پہنے رمضان آئے سموسے وکڑ گئے جتیاں والے آن دے پہنے عید آئے جتیاں وکڑ گئے وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کے محبت میں بھوک لگے گی اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تصویح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے ہلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نہ دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افتار کے وقت دعا کیوں قبول ہے افتار کے وقت کھانا سامنے پانی سامنے موت کے بعد ہے ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی ماں باپ کا نا فرمانا ہے تیسرا کون ہے رشتے داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی ماں میں سے کبھی تائے سے کبھی بھوپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کے پر ش Load چوتھا کون ہے کینا رکھنے والا شاہن شاہن ایک ہوتا ہے بغض ایک ہوتا ہے کینا شاہن بغض شاہن بغض کیا ہے بغض کیا ہے کہ مجھے انسر بھائی سے نفرت ہے یہ بغض اور کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینہ کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں ماف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کر دو سب ماف ہوگا سب ماف ہوگا سب ماف ہوگا تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکعت چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزانہ یہ تمہارے کلب پٹھا جانا آئے ہیں کین آئے ہیں میں نے حالیتہ ہی نہیں سور لگی ہے چلو جڑا مین آئے یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آئے یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آکے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ سو روپے آئے دیں ڈیڑھ سو چھوٹے پندرہ روپے دیے جائیں ہر سجدے پر پندرہ روپے دیں ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کے میں ہون دیا یہ سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لیا دو ترے نانیاں نو چاہتے لیا نانیاں ٹور آج ترا بھی ترے پڑاونی دادیاں نانیاں نو پشتا کوئنی انہاں نو اید ہو جاونی دوزئی تے اعلان کر کے لیکھ دے بجڑا آئی تھی آئے گا انہوں نے فیس اجدہ پندرہ روپے دیں آئے تھے پھر سوٹے ویکھا جی کہ میں چل دیں او میرے نبی او میرے نبی او میرے محبوب او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دولہرے راج دولہرے وہ کہہ رہے ہیں او میرے امہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ساٹھ ہزار نیکیاں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاکود کا محل اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ ترابی پڑھ کے آدھی مسجد غلیہ رہے ہیں کتے جا رہے ہو کی کرن جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پر دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات جوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ موفق کرتا ہے اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چانے والے آگے بڑھ خوش خبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہہ لیں ہے کوئی بخش شانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو دنیا کماؤ حلال کمانا میں تو ایسے مزاکن کہہ رہا ہوں ہر ایک دنیا کمانا کوئی منت تھوڑا ہے حلال کمانا کوئی منت تھوڑا ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت پڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو کوئی وظیفہ دستو لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنہ پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ میرا اکساتھی ہے مولی صنا اللہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کرتے تھے سوہ از کہ بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہ پورا قرآن رمضان قرآن پورا قرآن تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سالہ سال نہیں پڑا کچھ تو پڑو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تصویق قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے اختار کرواؤ سہری کھلاو افتاری کراؤ غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں صورت کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کرلوں میں معافی مانگلوں زیادتی کے ہے تو معافی مانگلوں کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کرلوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے کھینا نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے